آج کا اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی ریکویٹ ضرور کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں کیونکہ it will help us to increase our reach ناظرین پہلی فیبروری کو جب میانمار کے اندر ملٹری نے ٹیک آور کیا تھا تب بہت سے بڑے بڑے انکرڈ اور میڈیا کے انیلیس یہ کہتے نظر آ رہے تھے کہ شاید اب روہنگیا کرائیسز نیئر فیچر میں کبھی سوال نہیں ہو سکتے لیکن ہم نے آپ کو تب بھی بتایا تھا کہ یہ ایک زبردست ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بنگلہ دش کے لیے اور بنگلہ دش کو انڈیا یا امریکہ کی طرح اس ملٹری ٹیک آور کو کنڈیم نہیں کرنا چاہیے جس طرح اس وقت بعض انڈیا میڈیا اوٹلیٹس نے یہ ریپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا کہ انڈیا کے بعد بنگلہ دش نے بھی اس ملٹری ٹیک آور کو کنڈیم کیا ہے اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو محترمہ آنکسان سوکی صاحبہ ہیں انہوں نے آج تک بنگلہ دش کو کوئی فائدہ نہیں دیا سوائے بہرانوں کے سوائے کرائیسز کے انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی بنگلہ دش کے لیے الٹا یہ تو روہنگیا کرائیسز کے وقت اس آپریشن کو سپورٹ کر رہی تھی روہنگیا کے خلاف یہ جو آپریشن شروع ہوا تھا اس میں وہاں کی فوج سے زیادہ ہاتھ وہاں کی سیویلین قیادت کا معلوم ہوتا تھا چین کے ون بیلڈ ون روڈ منصوبے کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے کیونکہ میان مارکی ملٹری تو مکمل طور پر چین کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور ہمیشہ سے میان مارکی ملٹری چین کے زیرے اثر رہی ہے البتہ وہاں کی جو سیاسی قیادت ہے ان کا امریکہ کے ساتھ پاسٹ میں ایک تعلق رہا ہے یہ اور بات ہے کہ بعد میں امریکہ کا فوکس میڈلیسٹ اور افغانستان میں جب شفٹ ہو گیا تھا وار ان ٹیرر کے نام پہ تو اس خطے میں امریکہ نے زیادہ دھیان دینا پر چھوڑ دیا تھا بہرحال اب ہماری انیلائیسز ایک بار پھر بلکل درست ثابت ہو رہی ہے وہ یوں کہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ روہنگیا کریسز میں جس گروپ کے خلاف میان مارکی ملٹری کا مین کلیش تھا یعنی ارکان آرمی جو کہ روہنگیا کے باغی لوگوں پر مشتمل گروپ تھا اور جو ایک آرمڈ کانفلیکٹ میں ملوست تھا میان مارکی فوج کے ساتھ اس کو اب میان مارکی فوج نے ٹیرررسٹ لسٹ سے نکال دیا ہے اور میان مارکی فوج نے اب یہ اسٹانس لیا ہے کہ یہ لوگ ٹیرررسٹ نہیں ہیں کونسے لوگ وہ جو کہ روہنگیا کے حقوق کے لیے آرمڈ کانفلیکٹ میں ملوست تھے اس کے لیے میان مارکی فوج نے اب کہا ہے کہ یہ ٹیرررسٹ نہیں ہے یہ ایک بہت بڑی اور بڑی ہسٹوریکل قسم کی ڈیولپمنٹ ہے روہنگیا کریسز کے حوالے سے میان مارکی فوج کا کہنا ہے کہ ہم ملک میں امن اور اسٹیبلیٹی قائم کرنا چاہتے ہیں اور ارکان آرمی نے بھی اس موف کو ویلکم کیا ہے اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ مین جو پارٹیز ہیں اس فڈے میں اس کلیش میں ان کے معاملات بڑی حد تک کاپس میں تیہ پا چکے ہیں یہ بات یاد رہے کہ ارکان آرمی کو آنگ سان سوکھی صاحبہ کی حکومت نے ٹیرررسٹ رسٹ میں ڈالا تھا جس سے یہ کریسز مزید گہرے ہو گئے تھے ارکان آرمی کے سپوکس پرسن کا کہنا تھا کہ یہ جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے میان مارکی فوج کی جانب سے اس سے پورے ملک کا مسئلہ تو حل نہیں ہو سکتا لیکن روہنگیہ لوگوں کی جو رکھائین اسٹیٹ ہے اس کے مسئلے ضرور حل ہو سکتے ہیں اسی لئے ہم اس موف کو ویلکم کرتے ہیں مزید کی بات یہ ہے کہ ایک طرف جہاں پورے میان مارک میں امریکی سی آئی اے کی فنڈنگ سے میان مارکی آرمی کے خلاف پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں وہیں روہنگیہ لوگوں کی جو رکھائین اسٹیٹ ہے اس میں بہت ہی کم مظاہرے دیکھنے کو مل رہے ہیں یہاں پر شانتی ہے پورے میان مارک میں مظاہرے چل رہے ہیں یہاں پر مظاہرے نہیں ہو رہے ہیں اس کا مطلب صاف ہے کہ روہنگیہ لوگ جو ہیں یہ آنسان سوکی صاحبہ کو بلکل پسند نہیں کرتے اور ان کو پھر بھی کچھ نہ کچھ امید میان مارکی فوج میں ضرور ہے کہ ان کے ساتھ معاملات سیٹل کیے جا سکتے ہیں اچھا روہنگیہ لوگوں کا یہ جو کرائیسز ہے اس کو حل کرنے میں اس وقت چین بہت زیادہ کام کر رہا ہے اپنی بیکڈور ڈپلومیسی کے ذریعے میان مارک میں ملٹری کوپ سے پہلے ہی ہم نے یہ بات کی تھی کہ بنگلہ دیش اس سلسلے میں رونگ نمبر ڈائل کر رہا ہے وہ یوں کہ انڈیا سے بنگلہ دیش روہنگیا کرائیسز حل کرنے میں ریکویسٹ کر رہا ہے کہ ہماری مدد کریں یہ مسئلے حل کرنے میں اور یہ رونگ نمبر ہے اور اس معاملے میں بنگلہ دیش کے اندر جو پرو انڈیا لوگیز ہیں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا کہ کسی طرح سے انڈیا کو کوئی رول دلوا دیا جائے انڈیا کی کوئی ریلیونس بنوا دی جائے اس سارے معاملے میں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا سکے کہ انڈیا تو بہی بہت بڑا ملک ہے اور انڈیا تو بیچ میں آ کر مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے بہت زیادہ کام کیا پرو انڈیا لوگیز نے اس حوالے سے حالانکہ میان مار میں انڈیا کا رول کرکٹ میں بارویں اکھلاری سے زیادہ نہیں ہے جو کہ صرف بریک کے دوران پانی پلانے کے لیے گراؤنڈ میں آ جاتا ہے اصل وہاں کا جو پلیئر ہے وہ چین ہے میان مار کی فوج چھینک مارنے سے پہلے بھی چین سے اجازت لیتی ہے اس لیول کا چین کا اثر ہے اس خطے میں اور ایسے میں انڈیا کو ان کرائیسز میں انوالف کرنا اپنے پیر پہ کلھاڑا مارنے کے جس خدا کیونکہ انڈیا کا اس وقت واحد مقصد ہے ایک ہی مقصد ہے اور وہ یہ کہ چین کا جو ون بیلڈ ون روڈ منصوبہ ہے اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی سپاری انڈیا نے لے رکھی ہے امریکہ سے اور اس کے لیے روہنگیا کریسز کا چلتے رہنا انڈیا کو سوٹ کرتا ہے کیونکہ میان مار ون بیلڈ ون روڈ کا میمبر ہے اور اوبور کے جو روٹس ہیں یہ رکھائن اسٹیٹ سے ہو کے گزرتے ہیں رکھائن اسٹیٹ سٹریٹیجیکلی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے جو کہ ہوم ٹاؤن ہے روہنگیا لوگوں کا یہ سٹریٹیجیکلی بہت اہم ہے اپنے لوکیشن کی وجہ سے اور چین کا جو اوبور منصوبہ ہے اس کے حوالے سے بھی یہ بڑی اہم اسٹیٹ ہے اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی انیلائزز دی تھی کہ یہ جو انڈیا نے میان مار کی ملیٹری کوپ کو کنڈیم کیا ہوا ہے انڈیا اس سے آگے کچھ نہیں کہے گا اور آپ کو مکمل خاموشی نظر آئے گی انڈیا کی جانب سے یہ ہم نے انیلائزز دی تھی اور اس کی وجہ ہم نے یہ بتائی تھی کہ انڈیا کی جانب سے جتنا زیادہ ہاتھ پاؤں مارے جائیں گے اس سلسلے میں اتنا زیادہ معاملات انڈیا کے خراب ہوں گے اپنے نورت ہیسٹرن علاقوں میں کیونکہ اکثر جو نورت ہیسٹ کے سیپریٹس گروپ ہیں یہ میان مار کے اندر ہیں لہذا یہ مسئلہ ہے انڈیا کے لیے کہ اگر میان مار کی فوج سے تعلقات انڈیا خراب کرتا ہے تو اس کا اثر انڈیا کے نورت ہیسٹ میں بڑھتی ہوئی انسرجن کی صورت میں نظر آئے گا اور انڈیا کبھی بھی ایسا نہیں جائے گا اور اب ویسا ہی ہو رہا ہے شروعاتی طور پر انڈیا نے ایک کنڈیمنیشن کر دی لیکن اس کے بعد سے ہی انڈیا کے جانب سے کوئی بڑا بیان نہیں آیا اور انڈیا مکمل طور پر خاموش ہے جیسا کہ ہم نے پرڈکٹ کیا تھا حالانکہ جب آنگسان سوکی صاحبہ کو امریکہ اور انڈیا نے جتویا تھا تب ان کو سب سے پہلے فون کر کے مبارک بات دینے والی شخصیت موضی صاحب تھے اور اس وقت موضی صاحب بھی بلکل خاموش ہے اب ذرا آپ سنیں کہ ہم نے کیا کہا تھا جب یہ کریسس شروع شروع میں ڈیولپ ہوئے تھے بنگلہ دیش کو اس ملٹری ٹیک آور سے زیادہ پریشان ہونا اس لیے بھی نہیں چاہیے کیونکہ روہنگیا کے واپسی کے لیے جو بھی میٹنگ سوئی ہیں بنگلہ دیش کی جو بھی کمیٹمنٹس ہوئی ہیں وہ بنگلہ دیش نے آنکسان سوکی سے ان مذاقرات کر کے نہیں بلکہ چین کی گارنٹی میں میان مارکی فوج سے ہی یہ ٹاکس سارے کیے ہوئے بنگلہ دیش نے یعنی ڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی یہاں پر چین گارنٹیر ہے اور وہی چین جو کہ اس وقت اکیلا سپورٹر ہے اس ملٹری کوپ کا میان مارک کے اندر اب کس طرح سپورٹر ہے یہ ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں دیکھیں چین کا سرکاری اخبار ہے گلوبل ٹائمز اس کے اندر صرف چینی حکومت کا نیریکٹیوی چھپرا ہوتا ہے تو ایک طرف جہاں انڈیا یوکے امریکہ کی جانب سے اس ملٹری کوپ کو کنڈیم کیا جا رہا ہے وہیں چین نے اس کو کنڈیم نہیں کیا بلکہ چین کی طرف سے سوفٹ قسم کا رییکشن آیا ہے گلوبل ٹائمز لکھتا ہے کہ چائنہ ہوپس فار ای سٹیبل پیسفل میان مار یعنی باہر والے بیچ میں آ کر ٹانگ نہ آنائیں اور رائطہ نہ پھیلائیں ساری چیزوں کے اوپر اور وہاں کی جو ملٹری اور سیاستدان ہیں یہ اپنا مسئلہ خود حل کر لیں تو اب روہیں گیا کہ معاملے میں جو گارنٹیئر ہے اور جو کمیٹمنٹس بنگلہ دش کو ملی ہیں یہ چین کی مداخلت میں ملی ہیں ان پر عمل نہ کرنے سے اصل میں میان مار بنگلہ دش کے ساتھ چین کے ساتھ بھی فاؤل پلے کر رہا ہوگا جس کے امکانات بہت ہی کم ہیں گلوبل ٹائم لکھتا ہے کہ ہمارے وہاں کے سیاستدانوں سے بھی اچھے ریلیشنز ہیں اور فوج کے ساتھ بھی اچھے ریلیشنز ہیں یعنی چین کے وہاں کی فوج کے ساتھ بھی اچھے ریلیشنز ہیں یہ بڑی اہم بات گلوبل ٹائم دنے لکھی ہے کہ فوج کا مارشلہ لگنے کے باوجود بھی چین کا سرکاری میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے بڑے اچھے ریلیشنز ہیں میانمار کی ملیٹری کے ساتھ تو اب تک جو ڈائیلوگز ہوئے ہیں روہنگیا کے سسلے میں اس میں بڑی حد تک یہ مسئلہ چین نے پہلے ہی ریزولف کر کے رکھا ہوا ہے یعنی میانمار کو چین نے اس بات پر کنونس کرا کے رکھا ہوا ہے کہ وہ روہنگیا کو واپس لے گا اب صرف اور صرف یہ واپسی کا جو پروسس ہے اس کے شروع ہونے کی دیر باقی ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ واپسی کب شروع ہوتی ہے امید چین کی جانب سے یہی دلائی گئی ہے کہ دوہزار اکیس میں ہی یعنی اسی سال روہنگیا کی واپسی کا عمل شروع ہو جائے گا میانمار کے اندر تو انڈیا جس نے اتنا زیادہ رسک کھیلتے ہوئے آنگسان سوکی کو کھلی سپورٹ دے دی مکمل طور پر ان کی سپورٹ کی ان کی تو انویسمنٹ ساری ڈوب چکی ہے جبکہ بنگلہ دیش ایک اچھا ریزولٹ رکھنے کی توقع کر سکتا ہے